بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم پر احمد اکاس آٹومیشن ڈیسک ویورز آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اٹونکس کا جو تمپریچر کنٹولر ہے تی سی این فور ایس اس کی کنٹول وائرنگ اور پیرامیٹر پروگرامنگ جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی کنٹول وائرنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کنٹول وائرنگ وہ کیسے ہونی ہے تو جی بیورز یہ کنٹولر کی بیک سائیڈ بیس کی کنٹول وائرنگ جو ہے وہ پرنٹڈ ہے اور آپ کو اس کی مہنویل میں بھی اس کی کنٹول وائرنگ مل جائے گی پہلے جو فرسٹ دو پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ون ڈو لکھا ہوا ہے یہ میں بتا داتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ون اور ٹو یہ اس کی ایس ایس آر آؤٹپوٹ ہے اسی طرح یہ جو پوائنٹ ہے 3 اور 4 یہ اس کی ریلے آؤٹپوٹ ڈیسک اوپر لکھا ہوا ہے اسی طرح یہ اس کا سورس ہے یعنی 5 اور 6 اس کو آپ نے 220 سپلائی دینی ہے اسی طرح یہ اس کے فردر جو ہیں پوائنٹس ہیں یہ علام کا پوائنٹ ہے علام 1 کا یہ علام 2 کا پوائنٹ ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے 10 11 اور 12 اس کے اندر دو آپشنز ہیں ایک یہ ٹی سی لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹی سی اگر آپ نے کنیکٹ کروانا ہے تو یہ 10 اور 11 پہ ہوگا یعنی 10 پہ 11 پہ تھرمو کپل کی پوائنٹس آئے گی اور 10 پہ جو ہے وہ نیگٹیو آئے گی اور اگر آپ تھرمو کپل کو اس کی ڈریکشن چینج کر کے لگائیں گے تو یہ جو ٹی سی شو نہیں کروائے گا مائنس میں ٹی سی شو کروانا شروع کر دے گا تو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ تھرمو کپل کو چیک کر کے لگانا ہے یہ دیکھیں جس طرح میں نے لگایا ہوا ہے پوائنٹس کا پتہ کیسے چلے گا یہ دیکھیں اس کو پر نمبرنگ ہوتی ہے یہ پوائنٹس میں نے لگا دیا 11 کو اور نیگٹیو پہ نیگٹیو پہ جو ہے وہ لگا دیا ہے ٹین کو ٹھیک ہے جی تو اسی طرح یہ جو ہمارا 12 نمبر پوائنٹ ہے یہ فردر ایڈ ہوتا ہے اگر آپ اس کو پر پیٹی انڈر لگا دے ہیں یہ لکھا ہوا ہے تو آر ٹیڈی جو ہے ان کے دو پوائنٹس کے درمیان ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے ریزسٹنس والے جو دو پوائنٹ ہیں وہ 11 اور 12 پہ لگانے ہیں اور جو تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے جن دونوں کے درمیان کانٹینیوٹی بول رہی ہوتی ہے وہ 10 پہ لگا دینا آپ نے تو اس طرح آپ نے پیٹنڈڈ کے جب پنیکشن کر رہے ہیں تو تین پوائنٹس یوز کرنے ہیں یہ والے 10 11 اور 12 اور جب تھرمو کپل یوز کرنا ہے تو آپ نے جس 10 اور 11 کو یوز کرنا ہے دوسرا ویورز میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شکرتا ہوں جو اکثر کنشوز کرتی ہے میں نے اکثر انڈسٹی میں اس طرح کے انسیڈنٹ دیکھیں کہ ٹیکنیشنز ادراج جو ہوتے ہیں وہ اس بات پہ کنشوز رہتے ہیں یہ کنیکشن اس طرف کرنے ہے تو یہ جو فرسٹ لائن ہے یہ بیسکلی اس کی اپوزٹ لائن ہے اگر میں آپ کو کنٹرولر سیدھا کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں فرسٹ جو لائن ہے یہ اس لائن کو کنسیڈر کر رہے ہیں فرسٹ لائن جو ہے فرسٹ لائن اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں یعنی یہاں پہ یہ دیکھیں ٹو ٹوانٹی کے پوائنٹ آئیے دو یہ فرسٹ لائن یہ والی ہے اور یہ سیکنڈ لائن ہے تو اسی طرح اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی نمبرنگ بھی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا نمبر ہے فائیو اور سکس یہ دو نمبرز ہیں جہاں پہ آپ نے اس کی ٹو ٹو ٹوانٹی لگانی ہے تو اس نے بڑا ہی اچھا جو ہے ایکسپلین کیا ہو گا ہے اس کو طریقہ کر رہی ہے کہ آپ اس کی نمبرنگ دیکھ لیں یہ نمبرنگ اس کو پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ نمبرنگ میچ کر لیں دوسرا دو لائنز کے اندر اس نے کنیکشن بتایا ہوا ہے فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن یہ دیکھیں یہ اس کو پر نمبرز آ رہے ہیں سارے سیون ایٹ نائن ٹین ایلیون ان نمبرز کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی جو کنیکشنز ہیں ان کو ٹھیک سے کرنا ہے اور سپیشلی جو ہے وہ سورس صرف فائیو اور سیکس پہ لگانا اگر کسی غلط پوائنٹ پہ کنیکشن کر دیں گے تو آپ کا جو کنٹولر ہے وہ سپارک ہو جائے گا اور کنٹولر جو برن ہو جائے گا تو نیکس چلتے ہیں اس کے پیرامیٹر پروگرامنگ کی طرف تو آئیے چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کی پیرامیٹر پروگرامنگ کی طرح سے کی جاتی ہے شیو بیورز یہ ہمارے پاس ٹونکس کا کنٹولر آپ کو دسپلی بھی نظر آ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو بٹن ہے یہ موڈ کا بٹن ہے اس بٹن کو جب ہم پریس کریں گے تو یہ پیرامیٹر پروگرامنگ میں انٹر ہو جائے گا اس کے بعد نیکس جو کی ہے یہ شیفٹ کی کی ہے یہ ڈاؤن کی کی ہے اور یہ آپ کی کی ہے تو ان کیز کو جو ہے وہ آپ یوز کرتے ہوئے اس کے جو فانکشنز ہیں ان کو پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اوپر جو ہمارے پاس سیون سیگمنٹ ڈسپلی آ رہا ہے یہ پروسس ویلیو لکھا بھی ہوئے یہ دیکھیں یہ پی بی پی بی جو ہے اس کے پروسس ویلیو ہے اور یہ جو سی لکھا ہوئے ہے یہ ڈگری سینٹی گریٹ ہے یعنی آپ کا جو تمپریچر ہے وہ کس یونٹ کے اندر شہر ہو رہے ہیں یہ ایس بی جو ہے یہ اس کی سیٹ ویلیو ہے یہ نہیں اس کا جو تمپریچر سیٹ ویلیو ہے وہ کتنی ہے وہ تھارٹی ٹو ہے یہ اس کا مارڈل ہے تی سی این فورس اور یہ اس کے اوپر انڈیکیشنز نظر آ رہی ہیں ال1 ال1 جو ہے جب کوئی علام جنریٹ ہوتا ہے ال2 سیکنڈ علام کے لیے ایٹی ایٹی جو ہے یہ آٹو ٹیوننگ کی آپشن ہے اور یہ ہے آؤٹ آؤٹ جو ہے ریلیو کی آؤٹ ہے جو اس کی بیک سیٹ پر لگی ہوئی ہے جیسے یہ اپنے تمپریچر کی ویلیو میٹ کرتا ہے تو اس کی ریلیو جو ہے یہ آؤٹ کو بند کر دیتی ہے ابھی اس کی کنڈیشن دیکھیں ہم نے اس کی سیٹ ویلیو 32 کی ہوئی ہے اور پروسس ویلیو 28 ہے تو یہ ریلی آن ہے کیونکہ ہماری پروسس ویلیو سیٹ ویلیو کو میٹ نہیں ہوئی جب ہماری پروسس ویلیو سیٹ ویلیو کو میٹ ہوگی ہماری آؤٹ کی انڈیکیشن آف ہو جائے گی یہ میں وہ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی موڈ پہ جاتے ہیں یہ جسٹ آپ پرڈون کی سوری موڈ جو ہے وہ پیرامیٹر پروگرامنگ کے لیے یوز ہوتا ہے آپ نے اگر سیمپل سیٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ٹوانٹی فائب کر دیا پروسس ویلیو 28 ہے تو یہ دیکھیں فوراں ہماری ریلیو جو ہے وہ آف ہو چکی ہے بیسیگلی آپ سب کو پتا ہوگا کہ جو تیمپریچر کنٹوزر ہے اس کو ہم ہیٹنگ اور کولنگ دونوں پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کی میں بیٹر انڈسٹیننگ کے لیے ایک اگزمپل دے دیتا ہوں اور ہم نے ہیٹر کے لیے یوز کیا اور ہم کسی بھی مشین کا ٹمپریچر جو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو ہماری آؤٹ آن ہوگی ہمارا ہیٹر آن ہو جائے گا اور جب یہ ویلیو میٹ کر جائے گا تو ہماری آؤٹ جو آف ہو جائے گی ہمارا ہیٹر آف ہو جائے گا اور ٹمپریچر کے ریفرنس کے ساتھ اگین جو ہے یہ جیسے ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا دوبارہ ہمارا ہیٹر جو آن کروا جائے گی ٹمپریچر کو سنس کرتے ہو ابھی اس کے پیرامیٹر کو دیکھ لیتے ہیں پیرامیٹر کے اندر جو ہے وہ بیسکلی دو موڈ ہے میں تھوڑا سے پہلے آپ کو اس کے مینویل کا ریویو کروا دوں یہ دیکھیں جی پیرامیٹر کا مینویل ون سب سے پہلے آپ جب اس کو پریس کریں گے تو پیرامیٹر مینویل ون کھل جائے گا اس کے اندر ال1 ال2 آٹو ٹوننگ پی آئی ڈی مینویل ری سیٹ اور ایچ وائی ایس یہ اس کے اندر آپشنز ہیں تو یہ آپشنز یوز کی ہوتی ہیں ال1 جو ہے الام کی سیٹنگ کے لیے آپ کوئی بھی الامیٹر سے لینا چاہ رہے ہیں اسے طرح جو پرپورشنل بینڈ ہے بیسکلی ٹمپریچر کنٹرولر کے اندر دو طرح کے موڈ یوز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کا پی ای ڈی موڈ دوسرا ہوتا ہے آن اف موڈ تو آج ہم جو ہے وہ آن اف موڈ دسکس کر رہے ہیں تو جب ہم نے اسے آن اف موڈ میں چلانا ہے تو پرپورشنل بینڈ اس کو ہم زیرو کر دیتے ہیں پی کی ویلیو زیرو کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہم نے جانا ہے پیرامیٹر ٹو کے اندر پیرامیٹر ٹو کے اندر جانے کا macht sí ہے کہ جب آپ نے پیرامیٹر ون میں جانا ہے تو دو سیکنڈ کے لیے آپ نے جو ہے وہ موڈ کی کی کو پریس کر کے رکھنا ہے اور اگر آپ نے پیرامیٹر کی سیٹنگ 2 میں جانا ہے تو آپ نے 4 سیکنڈ کے لیے کی کو پریس کرنا ہے سب سے پہلے جو پیرامیٹر ہے وہ آئے گا IN-E انپوٹ سینسر یہاں پہ آپ کا انپوٹ سینسر آجائے گا اس کے بعد تیمپریچر یونٹ آئے گا کہ آپ نے کون سا تیمپریچر یونٹ سیلیکٹ کرنا ہے پھر آئے گا انپوٹ کریکشن پھر آئے گا انپوٹ ڈیجیٹل فیلٹر تو یہ اسی طرح باقی اس کی کنٹرول ٹائپ ہے پھر اس کا باقی فردر پیرامیٹرز آ رہے ہیں تو یہ میں آپ کو چلا کے چیک کرواتا ہوں اور پھر ساتھ میں فردر اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ سیٹنگز ہیں کیا کیا اور کس طرح سے کی جاتے ہیں پیرامیٹر پروگرامنگ کے لیے سب سے پہلے ہم موڈ 1 موڈ کا بٹن پیس کریں گے تو جیسے موڈ کا بٹن پیس کیا تو پیرامیٹر 1 کے اندر جو ہے انٹر ہو چکا ہے تو یہ علام کی سیٹنگ ہے یعنی آپ نے یہ تیمپریچر ہے بیسکلی ٹویل فیفٹی سیٹٹ ہوا ہوئے آپ یہاں پہ کوئی علام جنریٹ کروانا چاہ رہے ہیں یعنی آپ کوئی تیمپریچر سیٹ کر دیتے ہیں کہ اتنے تیمپریچر کے بعد کوئی علام جنریٹ ہو تو علام کی ریلے آن ہو جائے گی اور اس ریلے کو یوز کرتے ہوئے تو آپ کوئی بھی انٹکیشن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں باہر کوئی سیرن چلوا سکتے ہیں کہ اتنے تیمپریچر کے بعد جو ہے وہ علام آن ہو جائے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے پی کی آپشن یہ پی میں نے آلیڈی زیرو کیا ہوئے کیونکہ میں نے اس کو آن آف موڈ کے اندر چلانا ہے آئی ڈی اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ موڈ پیرامیٹر 1 جو ہے اس کا موڈ جو ہے وہ کمپلیٹ چکا ہے اسی طرح اگر آپ نے پیرامیٹر 2 کے اندر جانا ہے تو موڈ کا بٹن جو ہے وہ چار سیکنڈ کے لئے پریس کریں گے یہ دیکھیں پیرامیٹر 1 اور یہ پیرامیٹر 2 آگیا یہ ہے آئین ڈیش بی یہاں پہ سینسر کی ٹائپ سیلیکٹ کرنی ہے یعنی آپ نے کون سے ٹائپ کا جو سینسر وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس آ رہی ہیں دیکھیں سی یو ایس سیل یہ بیسکلی ایبریویشن کوڈ ہیں دیفرنٹ سینسر کے ترمو کپل کے پی ٹی ہنڈر کے پی ٹائپ کے حوالے سے تو ہمارے پاس جو ہمارے کیس کے اندر جو چیز لگی ہوئی ہے وہ ہے ترمو کپل تو یہ ترمو کپل کا کوڈ ہے وائے سی یہ تو اس کو ہم انٹر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکس پیرامیٹر آ جائے گا یہ ہے اس کا یو این آئی یعنی اس کا جو ٹمپریچر یونٹ ہے وہ کے تو یہ بھی چینج ہو سکتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ فارنائٹ ہو گیا تو ہم اس کو ڈگری سینٹی گریٹ ہی رکھیں گے یہ بھی ہم اپنے ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے آئی این ڈیش بی اسے کہتے ہیں انپوٹ کریکشن تو انپوٹ کریکشن کو کیوں یوز کیا جاتا ہے انپوٹ کریکشن جو ہے بیسکلی ہمارے سینسر میں جو انپوٹ ہے وہ ہمارا ہمارے ترمو کپل ہے یعنی جہاں سے یہ ترموٹ کی سینسنگ لے رہا ہے اسے انپوٹ کا آجاتا ہے اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تمپریچر کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس آ رہا ہوتا ہے اس کے لئے میں ایک اگزیمپل کوٹ کروں گا فرس کریں ہمارے پاس کوئی بھی ہیٹر ہے یا کوئی ڈرائر مشین ہے جو کسی چیز کو ڈرائی کر رہی ہے تو اس کا جو تمپریچر ہے وہ ہم نے سیٹ کیا ہوئے تھرٹی یا فورٹی سیٹ کیا ہوئے تو ہم جب جو ہماری مینوال تمپریچر گن ہوتی ہے اسے تمپریچر چیک کرتے ہیں تو اس کا تمپریچر جو ہے وہ تھرٹی سیک سے تھرٹی سیون ہے تو یہ دونوں تمپریچر میں جو تھرمو کپل بتا رہا ہے وہ فورٹی بتا رہا ہے اور جو ہمارے پاس ڈرائر کے اندر ایکشور تمپریچر ہے وہ تھرٹی سیک یا تھرٹی سیون ہے تو اس میں 3 ڈگری کا ڈیفرنس آ گیا تو اس ڈیفرنس کو ہم میٹ کرنے کے لئے جو ہے وہ آئین ڈیش بی کا پیرامیٹر یوز کرتے ہیں یہ میں آپ کو یوز کر کے بتاتا ہوں پیرامیٹر کو پرکل کے اندر جا کے تو اس کے اندر آپ کیا کریں گے اگر تو آپ نے تمپریچر کو فردر انگریز کرنا یعنی دسپلی پر تمپریچر فورٹی شو ہو رہا ہے تو آپ اس کو اگر فورٹی ٹو شو کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ دو ایڈ کر دیں گے اور اگر آپ جو دسپلی کا تمپریچر اسے کم شو کروانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں ڈاؤن کی پیس کریں گے تو یہ منس میں چلا جائے گا اتنے ڈیجٹس اس میں منس کر دیں گے یعنی اگر میرے پاس ڈسپلی پر فورٹی ٹمپریچر شو ہو رہا اور میں اس کو تھرٹی سیمن شو کروانا چاہ رہا ہوں تو میں منس 3 کر کے سیپ کروں گا تو میرے ڈسپلی کا تمپریچر جب وہ فورٹی سیمن کی بجائے فورٹی کی بجائے تھرٹی سیمن شو ہو جائے گا اسی طرح نیکس جو ہے یہ مرپس آپشن ہے اس کی ٹائپ کی کہ آپ نے اسے کس ٹائپ کے لیے یوز کرنا ہے ہیٹنگ پر کنٹرول کروانے کے لیے یا کولنگ کو یہ دیکھیں یہ کول پر سلیکٹ ہو گیا تو ہمارے کیس کے اندر ہیٹنگ ہے تو یہاں پہ ہم اس کی سلیکشن کر لیں گے کہ ہم نے اسے کس پر پس کے لیے یوز کرنا تھا میرے کیس کے اندر ہیٹ یوز کر رہا ہوں میں تو ہیٹ کی سلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ نیکس کریں گے اس کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ پرامیٹر ہے جہاں سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس نے فنکشن کیس طرح سے پرفارم کروانا ہے یہ آپ کو پی ای ڈی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی اس کی جو ڈیفالٹ ویلیو ہے وہ پی ای ڈی ہوتی ہے تو ہم چونکہ اس کا ٹمپریچر آن آف موڈ کے اندر کنٹرول کر رہے ہیں اس لیے ہم اس کو یہاں سے چین کر لیں گے یہ آن آف پہ سلیکٹ کر دیں گے اور یہاں سے اس کو کریں گے اوکے تو یہ آن آف کو اپنے اندر سیو کر لے گا جس طرح میں نے لیکچر کے سٹارڈ میں بتایا کہ یہ دو موڈ کے اندر چلتا ہے پی ای ڈی کے اندر یا آن آف کے اندر آؤپوٹ آؤپوٹ کی سلیکشن ہے جی آپ نے اس کی آؤپوٹ ہے وہ ریلے کروانی ہے یا ایس ایس کروانی ہے تو دو ہی آپشن ہیں تو ہم جو ہی آؤپوٹ پہ ہیٹر آن آف کروا رہے ہیں تو اس کی سلیکشن جو ہے وہ ریلے پہ کر دیں گے اسی طرح یہ ہمارے پاس نیکس جو ہے وہ علام آ چکا ہوئے علام 1 علام 2 تو یہ ہمارے پاس دیکھیں ہیس یہ بیسکلی ڈیلٹا ہے تیمپریچر کا ڈیلٹا جیسے ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ دیکھیں تیمپریچر کا ڈیلٹا کیا ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک ایک زیمپل دیتا ہوں یہ میں نے اس کو دو سلیکٹ کر دیا دو سلیکٹ ہو چکے دو سلیکٹ ہو چکے تیمپریچر کا ڈیلٹا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تیمپریچر سیٹ کیا فوٹی اور ہمارا ہیٹر آن ہوا ہماری جو پروسس ویلیو ہے وہ فوٹی چلی گئی اب جب فوٹی ہو جائے گی تو ہمارا جو ہیٹر ہے وہ اس کو ریلے آف کروا دے گی اب یہ جو ریلے کا آف ٹائم ہے یہ بسکلی ڈیلٹا ہے یعنی کتنے ڈیگری ٹمپریچر ہمارا ڈاؤن ہو تو ہماری ریلے اگین آن ہو تو اس کو میں نے سلیکٹ کر دیا دو اگر میں اس کو زیرو رکھوں گا تو ہماری ریلے جو ہے وہ بلنگ کرتی رہے گی آن آف آن آف آن آف ہوتی رہے گی تو جو ہیٹر کے لیے بڑا ہی خطرناک ہے تو آپ نے ہمیشہ اس کا ڈیلٹا جو ہے اپنی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے دو وہ مینیمم اور میکسیمم جو ہے وہ جتنا آپ کرنا جاتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ڈیلٹا کی سیٹنگ اسی طرح نیکس اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ اینڈ پہ لاک ہے اس کے بعد اس کی لاک کی اپشن ہے یہ نہیں اگر آپ اس کا لاک لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی مردی سے اس کو لاک بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر لاک کی بھی ڈیفرنٹ آپشن ہے لاک 1 لاک 2 لاک 3 تاکہ آپ کا جو پیرامیٹر ہے اس کو کوئی چھیڑ نہ سکے آپ نے جو سیٹنگ کی ہوئی ہے تو ویورز میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا جو ٹاپیک ہے اس کے اندر ہم نے سیکھا ٹی سی اینڈ فوریس ٹونکس کا کنٹرولر ہے کہ اس کی پیرامیٹر پروگرامنگ اور کنٹرول وائرنگ کس طرح سکھی جاتی ہے اگر اس سے لیٹ کوئی بھی کوششن ہو تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں میرا واتس ایپ نمبر جو پیج پر موجود ہے تینکیوزو مائی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ